ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مای چینل نوپور یمٹم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہتی یمیا کرسپی آلو کی سبجی اس میں میں نے یہاں پہ چھوٹے چھوٹے آلو لیا ہے اب سردیاں آگئی ہیں بزار میں آرام سے چھوٹے چھوٹے آلو مل رہے ہیں اس میں آپ بے کچھ ساف چھلکے والے آلو لیجئے گا اور ان کو اسی طریقے سے سلائس کر لیجئے گا نہ زیادہ موٹے نہ زیادہ پتلے اسی طریقے سے آپ سارے آلو کو کٹ کے رکھ لیجئے یہ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے آپ جب تک روٹی بھی نہیں بنے گی اس سے پہلے ہی سبجی ختم ہو جائے گی اس میں میں نے ایک تیار کر لیا ہے اب میں نے یہاں پہ سائٹ میں تیل گرم ہونے رکھ دیا تھا یہ آسانی سے بہت ہی جلدی تل جاتے ہیں ہم سارے آلو کو اس طریقے سے تل لیں گے کم آئل میں بہت آسانی سے تل جائیں گے اور پانچ منٹ لگے گی آپ ایک نکال کے چیک کر لیجئے گا جب یہ تھوڑے گل جائیں اور بہت قرارے ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ سارے آلو کو تیار کر لیں اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگ رہی ہو تو سبسکرائب کریں میرے چینل کو زیادہ زیادہ اس ریسپی کو شیئر کریں میں آپ کے لئے پھر اچھی اچھی ریسپیز لے کے آؤں گی اسی طریقے سے ہم سارے آلو تل لیں گے یہ بہت ہی جلدی تل جاتے ہیں آپ میں اسی طریقے سارے آلو کو تل لوں گی جو بچے ہوئے آلو ہیں میں انہیں بھی ڈال کے تل لوں گی اب ہمارے سارے آلو ریڈی ہیں اب بہت ہی جلدی اس کو مسالے میں بھون لیتے ہیں بہت ہی آسان ہے بہت جھٹ پٹ بن جاتی ہے پوری پرانٹے کے ساتھ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے میں نے یہ بہت ہی تھوڑا سا آئل چھوڑ دیا تھا اسی میں ہینگ جیرہ ادرک کسا ہوا ادرک بلکل سلو فلیم پہ سب ککنگ کرنی ہے ہمیں اس کو بھون لیں گے پھر میں یہاں پہ کڑی پتہ آئٹ کروں گی خوب سارا کڑی پتہ آئٹ کریں گے بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس کا پھر میں اس میں ہری مرچے آئٹ کروں گی تھوڑی ہری مرچے میں اب ڈالوں گے تھوڑی سبجی بننے کے بعد جتنے آپ کے ہاں مرچی کھاتے ہیں اسی حساب سے یوز کریے گا پھر میں یہاں تھوڑی سی حلدی ایڈ کر دوں گے اور ترند چلا دوں گی جس سے حلدی نہ جلے پھر اس میں میں ڈیڑھ چمچ کری سوکھا دھنیا ایڈ کروں گی لال مرچ یہ بھی سب آپ اپنے سواد کے انوسار ایڈ کریں یہ پھر میں سارے آلو ایڈ کر کے اس کو چلا دوں گی سب مکس کر لوں گی یہ مسالہ سب اس پہ کوٹ ہو جائے یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی الگ اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے میں بار بار اس لئے کہہ رہی ہوں کہ سچ میں ہی بہت ہی یمی سبجی ہے یہ اب سب مکس ہو گیا ہے پھر میں اس میں نمک سوادہ انوسار ایڈ کروں گی نمک ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں چلا لوں گی پھر میں اس میں گرم مسالہ ایڈ کروں گی تھوڑا سا چاٹ مسالہ ایڈ کروں گی پھر مکس کرنے کے بعد جب اچھے سب مکس ہو جائیں پھر میں اس کو پانچ منٹ کے لئے ڈھک کے رکھ دوں گی گیس بند کر کے اب اس کے اوپر میں نیمبو ایڈ کروں گی نیمبو ڈالنے کے بعد اس میں میں ہرا دھنیا ڈالوں گی خوب سارا بری کٹا ہوا اور جو ہری مرچے جو ہم نے چھوڑی تھی وہ ایڈ کر دیں گے ہماری سبجی ریڈی ہے آپ اس کو ایسے بھی کھا لیجیے تب بھی یہ بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے یہ کھانا بنانے سے پہلے ہی ختم ہو جائے گی اگر آپ کو اچھی لگے تو زیادہ زیادہ اس کو شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کے لئے تھینک یو